اور پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں پھر بڑھانے کے بعد عوام کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے کسی نے کہا ہم سمجھتے تھے یہ سمندر سے تیل نکالیں گے لیکن یہ تو عام آدمی کا تیل نکال رہے ہیں کوئی بولا یہ وہ تبدیلی نہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا کوئی پکارا کہ غریب مہنگائی کا رونا کب تک کیسے اور کہاں کہاں روئیں نئے سال کی خوشی میں عمران خان صاحب نے ہم پر ایک اور بم گرا دیا پیٹرول مزید مہنگا ہو گیا ہے تبدیلی سرکار کیا کر رہی ہے چور تو چلے گئے عوام سے وصول کر رہے ہیں پیٹرول مہنگا کر دیا جب مہنگا کرتا ہے تو روپل میں مہنگا کرتا ہے اور جب سستہ کرتا ہے تو پیسوں میں سستہ کرتا ہے یہ کیا مزاق ہے آج ڈیڑھ سال ہو گیا ہے اس ریاست مدینہ کے دعویدار حکمران کو آئے ہوئے اور بدقسمتی سے پیٹرول کی قیمتوں میں پندرہ بارزہ پر ہوا ہے تو انہوں نے تو ماضی کی حکومت حکومی باخش دیا ہے یہ عوام کے ساتھ جو سرحسن ناجائز کیا جا رہے ہیں تو خدارہ کچھ رحم کیا جائے ہم پر ہم غریب لوگ جوے کیا کریں گے آپ بتایا سال کا نیا بم پیٹرول مہنگا آٹا مہنگا کیا چیز اس ملک میں سستی ہم لوگوں نے کہا دو چور جائیں گے کوئی فرشتہ آئے گا وہ سے بہتر وہ سے بہتر کیا تبدیلی آئی نئے سال میں ہم لوگوں کو ایسے سے برس اچتوفہ دیا عمران صاحب نے کہ ہم لوگ یاد کریں گے اس کو جب تک اسے وزیر عظم صاحب ہے یہ ابھی ملک ہے اس سے تو نواز شریف اچھاتا ہم لوگوں کی نہیں وہ ذرداری اچھاتا جو کم سکم غریب کا تو خیال کرتا تھا یہ تو غریبوں کو چوس کے رکھ دیا اس نے یہ پٹرول بم عوام پہ بم بن کے گرے گا اور یہ نئے سال کی خوشیوں میں اضافہ کرے مانگ کرے جب وہ جو وعدے کی ہیں انہوں نے جو پٹرول کے جو کنٹینر پہ گھڑے گھڑے ہو کے کی ہیں وہ وعدے وہ وعدے جب تک پورے نہیں ہو گئے تب تک تو ہمیں پتا نہیں چلے کہ تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے یہ نئے سال کے نئے تبدیلی عمران صاحب لے کے آئے ہیں آگے مطلب لے کے دو روپے اگر کام کرتے ہیں چار پہ بڑھا دیتے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اور غریبوں کے لیے تو چولہ جلانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے